تو ان کا ایک قصہ یہ بھی ہے گفور علی باوہ کے ریس میں جو لوگ بھی اپنے گھوڑے لگاتے تھے وہ گفور علی باوہ کے پاس لے جاتے تھے گفور علی باوہ جس گھوڑے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے یا اس میں جو بگی لگتی ہے جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ جاتے تھے وہ گھوڑا جیت جاتا تھا سسکرائب کیجئے حضر الرحمو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو این ویلکم دوستو میں حضر الرحمو چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں دو درگا شریف کی اور یہ دونوں درگا شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے درگا شریف سے لگ بگ پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو ان دونوں درگا شریف کے بارے میں میں آپ کو کافی ساری معلومات بھی دینے والا ہوں اور ہمارے کو جو معلومات دیں گے وہ سابر بھائی دیں گے سابر بھائی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے خادم صاحب ہیں دوستو اگر آپ اجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سارٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہئے تو ہماری ویب سارٹ پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سابر بھائی سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید سابر علی چشتی دربار خواجہ سرکار سے امید کرتا ہوں دوستو آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی حضرت غریب نواز کے فضل و کرم سے آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے تمام بوری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے تو دوستو آج ہم آپ کو دو درگاؤں کی زیرت کرانے والے ہیں جو اجمیش شریف درگا سے لگ بگ دس سے بارہ کلومیٹر دور ہیں تو ابھی ہم موجود ہیں ہٹونڈی گاؤں میں یہاں پہ ایک درگا ہے غفور علی باوہ کی جو لگ بگ تیس سال پرانی ہیں اور غفور علی باوہ جو تھے وہ مذہوب تھے ان کو میں نے بھی دیکھا ہے جب وہ آیات تھے ان کو میں نے بھی دیکھا ہے مذہوب تھے اور ان کے کئی قصے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ابھی ہم گاؤں میں ہی موجود ہیں اور یہاں پہ محرم شریف بھی منائے جاتے ہیں یہ چبوترا ہے جب یہاں پہ تازیہ محرم شریف میں بناتے ہیں تو یہاں پہ رکھتے ہیں ادھر ایک باوڑی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اسی باوڑی میں جو تازیہ ہے اس کو سہراب کیا جاتا ہے یہ چبوترا ہے جب اس میں یہاں پہ پانی کا ٹینگ بنا دیا ہے جیسے اگر کبھی باوڑی میں پانی نہیں ہوتا ہے تو تازیہ کو اسی کے اندر سہراب کر دیا جاتا ہے جیسا اجمیش شریف میں انتظام ہے نا الگ سے ٹینگ بناوا تازیہ وہاں پہ اگر جھالرے میں پانی کم ہوتا ہے تو اس میں ٹینگ میں سہراب کر دیتے ہیں ایسے ہی یہاں پہ ٹینگ بنا دیا ہے اس میں تازیہ محرم شریف میں اسی میں سہراب کیا جاتا ہے اور اس طرف باوڑی ہے پہلے اسی کے اندر جو محرم شریف میں تازیہ شریف بنتے تھے وہ اسی میں سہراب کیے جاتے تھے کافی پرانی باوڑی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اندر سے یہ اٹونڈی گاؤں میں ہی ہیں یہ دیکھئے یہ باوڑی ہے اور نیچے جاگے نیچے کی طرف جاگے یہ کوئے کی طرح گول ہو گئی ہے کافی پرانی باوڑی ہے اس میں پانی ابھی کم ہے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پہ باوڑی کے پاس میں ٹینگ بنا دیا گیا ہے اسی میں تازیہ کو سہراب کرتے ہیں پہلے اس میں پانی فل بھرا رہتا تھا محرم شریف میں تازیہ کو اسی میں سہراب کر دیا جاتا تھا اور اب آپ کو لے کر چلے گئے گفور علی بابا کی درگا کے اوپر باوڑی جو ہوتی ہے اس کی چاروں طرف تینوں طرف سیڑیاں بنی ہوتی ہیں یہ باوڑی کا قاعدہ ہے پتھر کی سیڑیاں ہیں چھٹ نیچے تک سیڑیاں ہیں کافی پرانی باوڑی ہے یہاں سے یہ پورا ریتیلا علاقہ ہے پہلے بزروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آتے تھے تو ریت میں کافی مستی کرتے تھے اس میں کھیلتے تھے یہ پورا ریتیلا علاقہ ہے یہ پہلے سڑک وغیرہ بھی نہیں تھی یہاں پہ جب سے یہ درگا بنی ہے گفور علی بابا کی یہاں سے گاؤں سے لے کے درگا تک کی سڑک بنا دی گئی ہے پکی سڑک بنا دی گئی ہے سامنے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ درگا ہے گفور علی بابا کی تو آئیے چلتے ہیں درگا کی طرف جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ریتیلا علاقہ ہے بالو ریت جو ہوتی ہے یہ پورا ریگستانی علاقہ ہے یہ والا اس طرف کا تو یہاں پہ ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ٹیلا ہے ریت کا ٹیلا ہے بڑا اسی کے اوپر جو ہے گفور علی بابا کی درگا کی تعمیر کی گئی ہے اور ویسے لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ آزری کے لیے زیارت کے لیے اور پکنک وغیرہ کے حساب سے بھی لوگ آتے ہیں اور زیارت بھی وجاتی ہے پکنک وغیرہ بھی منا لیتے ہیں کافی سکون کی جگہ ہے ایک دم شانت ماحول ہے بچو غرہ کو ہماری فیملی میں سب جو بھی آتے تھے پہلے یہاں پہ بھومنے کے حساب سے بھی اور زیارت بھی ہو جاتی ہے گفور علی بابا کے کافی قصے ہیں گفور علی بابا کو میں نے بھی آیات تھے جب دیکھا ہے ان کی یہ خاصیت یہ تھی آپ مذہوب تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے لیکن میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے کافی سال اور لوگوں ایسا کہنا بھی ہے کہ ان میں کچھ چینجس نہیں آتے تھے ان کا جو گیٹا تھا اور شکل صورت میں کوئی چینجس نہیں آتے تھے جیسے تھے ویسے بعد میں بھی آخر وقت تک بھی ویسے ہی رہے اور آپ ہمیشہ لوگ ان کو ہار پھنا دیتے تھے پھولوں کے ہار تو گلے میں ان کے ہمیشہ ہار رہتا تھے اور لوگ ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے گھمانے کے لیے لے جاتے تھے لیکن گفور علی بابا جو ہے زیادہ تر سروار شریف جانا پسند کرتے تھے اور سروار شریف میں جب وہاں کے اُرس ہوتے ہیں حضور غریب نواز کے بڑے صاحبزادے حضرت خاجہ فقر الدین چشتی سرواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اُرس ہوتے ہیں تو تین تاریخ کو یہاں سے چادر جاتی ہے اور چار تاریخ کو گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی وہاں سے نصیر آباد سے سروار شریف تک گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی تو ان کا ایک قصہ یہ بھی ہے گفور علی بابا کے ریس میں جو لوگ بھی اپنے گھوڑے لگاتے تھے وہ گفور علی بابا کے پاس لے جاتے تھے گفور علی بابا جس گھوڑے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے یا اس میں جو بگگی لگتی ہے جس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ جاتے تھے وہ گھوڑا جیت جاتا تھا لوگوں کا ایسا ماننا تھا اور کافی بار ایسا ہوتا بھی تھا جس گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور جس کی بگگی میں گفور علی بابا بیٹھ جاتے تھے تو وہ گھوڑا ریس میں جیت جاتا تھا اور اسی گھوڑے والوں کی بگگی میں بیٹھ کر ہی زیادہ تر گفور علی بابا سروار جانا پسند کرتے تھے ان کو لوگ اپنی بگگی میں گھوڑوں پہ جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے بگگی ہوتی ہے اس میں بٹھا کے زیادہ تر سروار لے جاتے تھے ان کو سروار جانا کافی پسند تھا حضور غریب نواز کے بڑے صاحبزادے کی بارگاہ میں وہاں پہ اکثر حاضری دیتے تھے تو یہ دیکھیں یہ درگہ بنی ہے گفور علی بابا کی ایک قصہ یہ بھی ہے گفور علی بابا کا کہ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ گفور علی بابا کے پاس لوگ جاتے تھے سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے لیکن وہ کمی لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور زیادہ تر وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے تھپڑ مار دیا کرتے تھے تو لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ جس کے گفور علی بابا تھپڑ مار دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے لوگوں کا ایسا ماننا تھا تو اسی لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور جن کے بھی گفور علی باوہ تھپڑ مار دیا کرتے تھے لوگ ان کو بڑا خوش نصیب سمجھتے تھے کہ اب اس کے اوپر کوئی پریشانی کوئی بلا نہیں آگی گفور علی باوہ نے ان کے تھپڑ مار دیا ہے ان کی مراد پوری ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ یہ گفور علی باوہ کی درگاہ ہے یہاں پہ انشاءاللہ ابھی آپ کو اندر سے حاضری کروائیں گے یہاں سے اندر چلتے ہیں السلام علیکم یہ دیکھئے یہ مدار شریف ہے گفور علی باوہ کا اور اندر سے آستانہ مبارک بنا ہوا ہے یہ ممبئی کے کچھ لوگ ہیں جو گفور علی باوہ سے عقیدت رکھتے تھے اس درگاہ کی اور اس مدار شریف کی تعمیر انہی لوگوں نے کروائی ہے اور جب ارش شریف کا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ تو کافی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں اور یہاں کے ارز بھی جو گاؤں کے لوگ ہیں ہٹونڈی گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ سب مل کر ان کی طرف سے منائی جاتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں سلام پیش کر دیتے ہیں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ مجزا ظلو المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ تبیب اللہ تگناہ احمد مصطبا حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قطبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت ودین امام المتقیم مکرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حیرون قصر عزیز حضرت سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققی بندگی حضرت قضل خطا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمریک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعیعال والادم والدین چریفان مردان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا و سروردیا بطفیل عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ام نے جو فاتحہ خانی کی امارا سلام غفور علی بابا کی بارگاہ میں ہر زن قبول اور مقبول عطا فرما کرم اور رحمت فرما حضور غریب نواز کے وسیلہ توسل سے جو ہماری حاضری ہم کر رہا ہے غفور علی بابا کی درگاہ میں اور امارا سلام پیش کر رہا ہے اس کو قبول اور مقبول عطا فرما کرم اور رحمت فرما رب جلی مقیم سلاث و من ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا کفلی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاسحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و قنازاب النار و قنازاب القبر و قنازاب الحشر و قنازاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الزالمین و نجنا برحمتکا من القوم الكافرین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تبلائنا انکا انتا التواب الرحیم رب برحم ما کمر بیانی صغیرہ ربنا لتو آخذنا ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علینا عسراں کما حملتا وللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فنسننا للكوم الكافرین و افویدو عمری اللہ ان اللہ بصرن بالباد لا الہ الا انتا سبحانه غینی کنتو من الزالمین یا غفور علی بابا ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی لوگ آپ کی بارگاہ کی حاضری کر رہا ہے ان کی حاضریوں کو ان کے سلام کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا تا فرماؤ کرم و رحمتا فرماؤ تمام پریشانیوں مسئیبتوں سے دور رکھو تمام بری بیماریوں سے حفاظت فرماؤ کرم و رحمتا ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان اللہ ملائکتوی صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلیم صلات و سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب کا رب الزت امہ اسفون و سلامن علیہ مرسلین و الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ تو دوستو یہ گفور علی باوہ کی بارگاہ ہے اور یہ ان کا مزار مبارک ہے اور میں نے آپ لوگوں کو حاضری کرا دی ہے اس ویڈیو کے ذریعے گفور علی باوہ آپ کی بھی حاضری قبول اور مقبول عطا فرمائے اور آپ کا سلام جو آپ نے بارگاہ میں پیش کرے ہیں وہ بھی قبول اور مقبول عطا فرمائے اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ عجمع شریف میں جتنے بھی درگاں ہیں جتنے بھی مزارات ہیں کفور علی باوہ مذہوب ہیں مذہوب تھے اور مذہوبوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو نہ تو کھانے کا ہوش رہتا ہے نہ پینے کا تو کفور علی باوہ بھی ایسے ہی تھے لوگوں نے کھلا دیا تو کھا لیا کسی سے سوال نہیں کرتے تھے ایسے گردن جھکا کے بیٹھے رہتے تھے اور آخر تک ان کا حال یہی تھا جب تک آپ نے دنیا فانی سے پردہ نہیں لیا الویدہ نہیں کہا دنیا فانی کو تب تک آپ ویسے ہی تھے اور آپ کا گیٹ اپ جب بھی میں نے دیکھا تو شروع سے آخر تک ویسے ہی تھا اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی تھی جب بھی ان کو دیکھتے تھے آپ مسکراتے رہتے تھے اور اسی آلت میں رہتے تھے تو مذہبوں کی خاصیت ہے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں اور ان کی توجہ اللہ کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور نہ تو آپ کھانے کا نہ پینے کا نہ کسی چیز کا دنیا بھی کسی چیز کا سوال لوگوں سے نہیں کرتے تھے لوگوں نے آپ کو کھلا دیا تو کھا لیا پینا دیا تو پہن لیا اور ایسے مذہب کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں جو مذہب ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا دنیا سے کوئی سوال نہیں ہوتا ہے وہ دنیا سے ان کی محبت بھی نہیں ہوتی ہے ان کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے تو یہ مذہب تھے گفور علی بابا اور میں نے آپ کو حاضری کرا دی ہے گمت وغیرہ بنا ہے دیکھو بہار سے علم وغیرہ ہیں یہاں پہ لگے ہوئے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو ان کے عقیدت مند ہیں ممبئی کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس درگا کی تعمیر کرائی ہے یہاں کے آستانے کی تعمیر کرائی ہے یہ آٹھ گیارہ نائنٹین نائنٹین سکس میں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ممبئی کے کچھ لوگ ہیں یہ نام لکھا ہے محمد مشتاق یوسفی یہ انہوں نے اس کی درگا کی تعمیر کرائی ہے نائنٹین نائنٹین سکس میں تو یہ دیکھ لیا ہے آپ نے اور حاضری بھی کر لیے کافی خوبصورت جگہ ہے پر سکون جگہ ہے یہاں پہ آنے سے سکون بھی ملتا ہے سکون بھرا ماحول ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف ہجرے وغیرہ بھی بنے ہیں اگر کوئی لوگ ہی یہاں پہ آتے ہیں آس پاس کے لوگ وہ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رکنے کا بھی انتظام ہے یہاں پہ اور اپنا کھانا وغیرہ بنانے کا بھی انتظام ہے پانی وغیرہ کا سب انتظام ہے ہی یہاں پہ اور ایک ریتیلا ٹیلا تھا یہاں پہ اسی کے اوپر یہ درگا بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اب یہاں سے ہم چلیں گے یہیں پہ تھوڑا آگے جا کے ڈھائی تین کلومیٹر اس طرف میں جا کے نور علی شاہ باوا کی درگا ہے جو ان سے پہلے کی درگا ہے گفور علی باوا کی درگا یہاں پہ بعد میں بنی ہے اور وہ درگا جو ہے کافی پرانی ہے ان سے پہلے کی درگا ہے انشاءاللہ وہاں کی بھی ابھی چلیں گے تو وہاں کی آپ کو حاضری کرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں وہاں پہ وہاں کی آپ کو حاضری کراتے ہیں تو ابھی ہم جا رہا ہیں یہاں پہ اوٹو رکشا کے ذریعے آئے تھے ہم لوگ عجمہ شریف سے اور ابھی ہم نور علی شاہ باوا کی درگا پہ جا رہا ہیں اوٹو سے ہی جائیں گے وہاں پہ اور پھر وہاں پہ جا کے آپ کو آزری کراتے ہیں تو دوستو ابھی ہم موٹو میں بیٹھ کے جا رہا ہیں نور علی شاہ باوا کی درگا کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جنگلی جنگل ہے پہاڑ ہے اور راستہ بھی کچھا ہے جنگل کے ایک دم بیچ و بیچ نور علی شاہ باوا کی جو درگا ہے وہ بنی ہے پہاڑ کے چاروں طرف اور جنگلی جنگل ہیں اور راستہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے ایک دم کچھا راستہ ہے اور یہ جو پتایا ہے میں نے آپ کو گفور علی باوا کی جو درگا ہے وہاں سے لگبا تین کلومیٹر کی دوری ہے ڈائی سے تین کلومیٹر کی اور یہ پہنچ چکے ہیں ہم ابھی نور علی شاہ باوا کی درگا کے اوپر اب اندر جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اندر سے حاضری کروائیں گے یہ کم جنگل کے بیچ میں بنی ہوئی درگا ہے یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی نور علی شاہ باوا کی درگا کے اوپر اور انشاءاللہ چلتے ہیں اندر آپ کو حاضری کرائیں گے اندر سے تو یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے حضرت نور علی شاہ باوا رحمت اللہ علیہ کی درگا ہے اور یہاں کا انتظام جو ہے مذہر باوا تھے ان کے پاس تھا ابھی ان کے جو صاحبزادے ہیں ضغور باوا یہاں کا انتظام وہی سمالتے ہیں ارس وغیرہ بھی یہاں کے وہی کرتے ہیں اور یہاں کی چابی وغیرہ دیکھ بال وغیرہ سب وہی کرتے ہیں خدمت وغیرہ بھی وہی کرتے ہیں تو ابھی چلیں گے اندر اندر چل کے انشاءاللہ آپ کو حاضری کراتے ہیں السلام علیکم یا نور علی شاہ باوا السلام علیکم یا نور علی شاہ باوا تو یہ آستانہ بنایا ہے یہاں پہ اوپر گمت وغیرہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دلان وغیرہ کا کام ابھی سب یہاں کا جیسا میں نے بتایا ہے ضغور بابا ہیں انہوں نے یہاں کا یہ دلان وغیرہ بنایا ہے پہلے کچھا تھا یہاں پہ اور اس جگہ پہ بھی کافی سکون ہے اس طرف دلان وغیرہ بنوائے ہیں تاکہ جو لوگ آئیں یہاں پہ حاضری کرنے اگر رکنا چاہیں تو اس طرف رک سکتے ہیں ویسے رات میں یہاں پر زیادہ تر لوگ رکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ اگدم جنگل کے بیچ میں ہیں اور جنگلی جانور وغیرہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں پہاڑوں کے بیچ میں جنگل ہے جنگل کے اندر ہی یہ درگاہ بنی ہوئی ہے اور کافی پورانی درگاہ ہے یہ درگاہ جو ہے جیسا ابھی میں نے بتایا آپ کو غفور علی بابا کی جو درگاہ وہاں کی حاضری کرائی ہے اس سے پہلے کی یہ درگاہ ہے لگ بگ کتے سال پرانی ہوگی ساہیو بھائی؟ لگ بگ یہ جو درگاہ ہے لگ بگ نبے سے سو سال پرانی درگاہ ہوگی یہ نور علی شاہ بابا کی جو درگاہ ہے یہ لگ بگ نبے سے سو سال پرانی درگاہ ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر حاضری کرتے ہیں آپ لوگ بھی حاضر کیجئے اپنا سلام پیش کر لیجئے السلام علیکم یہ دیکھئے مزار شریف ہے نور علی شاہ بابا کا اور آستانہ بنا ہے اوپر گمبت وغیرہ بنا ہے تو یہاں پہ بھی فاتحہ خانی کر لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی اپنا سلام اپنی دعا کر لیجئے سلام پیش کر دیجئے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص حلاسہ مجدہ ذل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب الہت گناہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قطبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین عامل متقیم مقربے بارغا رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلطان سالقین برحان العاشقین تاج المقربین المحققی بندگی حضرت عبدالحطا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیدیک صلزز جمیعہ آل والادمہ والدین شریفان مردان خاندان چشتیہ قادریہ نقش بندیہ سوروردیہ بطفیل عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم صلاة و منذوریت ربنا و تقبل دعا ربنا فلی والی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرات حسنتوں وقنازاب النار وقنازاب الکبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجنا برحمتك من الکوم الكافرین ربنا علیك توکلنا وعلیك عنبنا وعلیك المسیر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب لئینا انکا انتا تواب رحیم یا نور علی شبوا ہماری آزری کو قبول و مقبول مقبول عطا فرماؤ اور اس ویڈیو کے ذریعے جو لوگ آپ کی بارگاہ کی حاضری کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں ہمارے سلام کو ہماری دعاوں کو قبول و مقبول عطا فرماؤ آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا تا فرماؤ کرم و رحمت تا فرماؤ ان اللہ ملائکتو صلیون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلیون علیہ وسلم تسلیم سبحان ربک رب الزت امہ اسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ لیا آپ نے یہ مزار مبارک نور علی شہب آبا کا اور حاضری کر لی ہے تو کبھی موقع ملے آپ کو تو آئیے یہاں پہ حاضری کے لیے کافی سکون کی جگہ ہے ایک دم دل و دماغ کو سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ جانے میں یہاں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں جانے سے قلب کو بھی سکون ملتا ہے اور ذہن کو بھی سکون ملتا ہے تو کافی سکون کی جگہ ہے کبھی موقع ملے تو یہاں پہ حاضری کے لیے آئیے آپ لوگ ویسے لوگ آتے رہتے ہیں جن کو سکون کی تلاش ہوتی ہے اور بزرگان دین سے محبت ہوتی ہے وہ لوگ آتے رہتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہے جو لوگ ایسی جگہوں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں یا جن کو معلومات نہیں ہیں کہ کون سی درگاہیں کہاں پر ہیں کافی ایسی درگاہیں ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں یا وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایسی درگاہوں کی ایسی بارگاہوں کی آپ کو ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری ہوتی رہے تو انشاءاللہ یہ جو معلومات یہ جانکری آپ کو دیئے آج اور جو آپ کو حاضری کرائیے دونوں درگاہوں کی یہ آپ کو پسند آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی حاضری جو ہم نے کرائیے دونوں درگاہوں کی یہ پسند آئے گی اور ہمارے چینل پہ آپ جڑے رہیے ایسی ہی نئی معلومات اور نئی جانکری کے لیے اور نئی نئی بارگاہوں کی حاضری کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے ویڈیو کے ذریعے آگے بھی حاضری ایسی بارگاہوں کی کراتے رہیں گے ایسی درگاہوں کی حاضری کراتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جو آپ کو ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور آگے لوگوں کو معلومات ہو سکے اور وہ لوگ بھی اپنا سلام اپنی آزری پیش کر سکیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے ہمارے اگلے ویڈیو میں ایک نئی معلومات ایک نئی جانکری کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت نور علی شab درگہ شریف کی اور یہ دونوں درگہ شریف کے بارے میں آپ کو سابر بھای نے پوری جانکاری دی دی ہے اور یہ دونوں درگہ شریف حضرت خاجہ غریب نو بھا رحمت اللہ کی درگہ شریف لگ بک پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ عجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کو ڈسکیپشن میں ہماری ویب سٹ که لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویب سٹ پر جا کر رجمین شرک کے اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنے آئی اگر آپ کو ویڈیو پسنے آئی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کی دووا دیئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی جانکاری پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو ملتے ہیں دوستو کس نیچوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی